موسیقی موسیقی ہلو قائز مائی نیم اس نیہ خان مائی یوٹیوب چینل اس نیہ اس لائف سٹائل تو آپ سب کیسے ہیں میں مجید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت ہی خیریت سے ہوئیں گے خدا ان کے فضل سے ٹھیک ہوئیں گے صحت مان تند رست اور صبح گوڈ مارننگ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کچن کی کتنی پیاری گوڈ مارننگ ہے اور سورج بھی کافی زیادہ جو ہے وہ سنشائن ہے اور باہر کا موسم بہت اچھا ہے تو اسی حبصورت موسم کو انجائے کرتے ہوئے گوشت لیا ہے دو کلو اور آئل میں ڈالوں گی چھے کھانے کے چمچ جو ہے وہ ادھر میں نے پیاز لسن ادھر کا پیسٹ پیاز کارک کے رکھا لسن ادھر کا پیسٹ جو وہ بنا کے رکھا ہوگا ہے اور ٹوماٹر چار ادھر ٹوماٹر جو تھے وہ میں نے کارکے در رکھے ہیں اور پیاز بھی جو ہے چار پیاز تھے کیونکہ دو کلو گوشت ہے اور اس میں ہم ایک ڈیڑھ کلو ہمارے پاس جو ہے وہ چاوال رکھا تھا اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز پیاز کو اتنا فریک کریں گے کہ یہ گولڈن ہو جائے جب ابھی گولڈن ہوگا پھر آپ کو میں اس کو دکھاؤں گی دوبارہ ابھی دیکھیں پیاز اتنا گولڈن ہو چکا ہے تو اس میں ابھی ہم گوچ شامل کریں گے دو کلو بیف کا گوشت ہے جو اس میں ہم شامل کریں گے آپ دیکھیں یہ گوشت ہے بیف کا دو کلو یہ تقریباً ہڈی کے بغیر والا گوشت ہے اور اس میں تھوڑی تھوڑی چربی ہے تو وہ بڑی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اور بڑی اچھ بھی لگتی ہے تو ابھی اس کو جو ہے اس اوئل میں ساتھ ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں بیف کا گوشت دو کلو اور اس کو اوئل میں پہلے جو ہے فرائی کر لیں گے اس کے ساتھ ہی اس کو جب فرائی کریں گے تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ نمک ڈالا جائے گا اس میں ایک چمچ یہ دیکھیں میں نے نمک جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی تو تاکہ جو ہے فرائی ہوتے ہوئے نمک کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے ابھی اس میں جو ہم نے پیاز فرائی کر کے اور بیف کا گوشت ڈالا تھا تو اس کے ساتھ ہم لسن ادرک بھی تھوڑا آئیڈ کریں گوشت میں جب لسن ادرک ڈال دیتے ہیں تو اس کی سمیل بھی تھوڑی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی ٹیسٹ میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے اور اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو جیسے آپ ابھی میری واز ابھی تک سن رہے ہیں کہ نیہا کا گلہ ابھی تک خراب ہے تو مائنڈ نہ کیجئے گا کیونکہ بیماری تو چلتی آ رہی ہے موسم کے مطابق تو سبھی کو کچھ نہ کچھ ہوا ہوا ہے گلہ خراب ہے تو میرا بھی ایسے ہی گلہ خراب ہے تو لیکن پھر بھی میں نے کہا میں اپنے فرینڈز کے لیے جو ہے وہ قابلی پلاو نہ ہوں گی تو آپ بھی میرے ساتھ دیکھئے گا اور انٹرٹین کیجئے گا قابلی پلاو کو کیونکہ یہ ایک کھانا بنانا بھی ایک انجائیمنٹ ہی ہے کچھ لوگ اس کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو سیکھتے بھی ہیں تو میں جو کھانا بنا رہی ہوں اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی یوز کر رہی ہوں اور ایک سیکھنے کے لیے بھی تو لیکن انٹرٹینمنٹ بھی اس وجہ سے ہے کیونکہ جب ویکنڈ ہوتا ہے پورا ہفتہ کام وغیرہ کر کے تو انسان کافی زیادہ جو ہے تھک جاتا ہے تو پھر ویکنڈ پر ہی ہوتا ہے کہ چلو کوئی اچھی ایسی ڈش بنائی جائے جو کہ بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ مل کے جو ہے کھائی جائے انجائی کیا جائے اور فیملی کو بھی انٹرٹین کریں اور اپنے فرینڈز کو بھی جو کہ یوٹیوب چینل پر میرے چینل دیکھ رہے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو آپ لائک سکسکرائب اور کمرس کرنا نہ بھولئے گا اور میرے ساتھ اس کو ضرور دبائیے گا تاکہ جو میری نہیں آنے والی ریسپی ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ساری ریسپی کو انجائے کریں اور اس سے انٹرٹینمنٹ ہوں اور کھائیں اور سی تو تندرستی حاصل کریں تو تب تک تھوڑا سا اس کو ڈککن کے ساتھ پکائیں گے تاکہ یہ ٹینڈر ہو جائے تھوڑا نارم ہو جائے ابھی ہم چیک کریں کہ گوشت جو ہے وہ ٹینڈر ہو چکا ہے تقریباً ایک گھنٹے سے اس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑا ہوا تھا تو ابھی میں ابھی جیسے ابھی تھوڑا سا جوسی یہ گوشت ہو چکا ہے تو اس میں میں بھی یہ اللہچی پورڈر وہ تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے ڈالوں گے اور خوشبو کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی سپون ہے صرف اتنا زیادہ نہیں ہے اس کو مکس کریں تکرمٹر کے پانی کے ساتھ بھی گوشت جو ہے کافی ٹینڈر ہو جاتا ہے نارم ہو جاتا ہے اور اچھا وہ جو ہے ابھی جب کے ٹیسٹ میں پھرائی ہو چکا ہے گوشت تو ابھی اس میں ہم تھوڑا سا گرم مسالہ وہ جو ہے ڈال دیں گے ہاپ ٹی سپون اور اس کو مکس 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 ابھی دیکھیں ڈالتے ہی زیرہ پورڈر اور مسالے کو خشبو جائے بڑی پیاری آرہی ہے اور اس کا بعد میں چاولوں میں تیسٹ بھی بڑا زبردست آئے گا یہ آپ اس نے یہ دیکھیں کہ آپ اس کو ٹرائے سکتے ہیں توڑ کے ہاتھ کے ساتھ یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ کافی جوسی ٹینڈر ہو چکا ہے اور ابھی اس کو میں ٹرائے کرتے ہوں ہاتھ سے توڑ کے آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ اس کے ٹرائے کرتے ہیں یہ دو پیس ہو گئے ابھی جیسے کہ یہ جوسی ٹماتروں میں یہ اس کو ٹرائے کی ہے گوشت کو تو ابھی جو ہے میں اس میں نمک ڈالوں گی کیونکہ چاول میرے پاس دیڑ کلو چاول ہے اور دیڑ کلو چاول کے لحاظ سے جو میرے پاس کپ ہے پانچ کپ وہ چاول ہے باسمتی چاول بیف ہے دو کلو اور اس میں جو ہے میں نمک جو ہے وہ چاولوں کے مطابق ڈالوں گی کیونکہ میرے یہ جو چمچ ہے نمک کا اس کا مجھے انتاظہ ہے کہ میں نے اس کو کیسے ڈالنا ہے اس میں میں پانچ کپ چاول اور پانچ چمچ نمک ڈالوں گی چاولوں کے لئے جی فرینڈز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاول میں نے بھگو ہو کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کے ہو گئے ہیں تو ابھی میں ان کو یہ پانچ کپ چاول اور کپ میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی کونسے سائز میں جو ہے وہ کپ ہے جو میں نے پانچ کپ جو ہے چاول لیے اور اس میں پانچ کپ یہ چاول کے مطابق میرے پاس میں نے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں جو ہے وہ نو کپ یہ والے جو میرے پاس کپ ہے نو کپ پانی جو ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور جیسے ہی پانی میں نے تو ایسے گرم پانی یوز کیا ہے تو لیکن تھوڑا سا جیسے ہی یہ اُبلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا اس میں یہ والے چاول ڈال دیں گے تو موسیقی موسیقی پکر موسیقی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس میں جو ہے وہ یہ چاول جو میں نے پڑ گوئی ہوئے ہیں تو اس کو اس میں ڈال دوں گی چاولوں میں کیونکہ پانی جو ہے وہ موسیقی 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 اب یہ چابلوں کو ایسے کر کے پھلا دیں یہ ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کو اپلا دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے 10 سے 15 میٹ تک اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول جو ہے ایک کنی پہ میں نے چھوڑے تو اس سٹیج پہ جو ہے ابھی میں ان کو جو ہے گاجے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دوں گی جو میں نے ابھی فرائی کی ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاجے فرائی ہو رہی ہیں اور جب یہ فرائی ہوئیں گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول جو ہے وہ ابھی تھوڑی سی کنی پہ ہیں تو ان کو میں ابھی نکالوں گی اور نیوے جو ہے وہ ڈال دوں گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول جو ہے وہ ابھی تھوڑی سی کنی پہ ہیں تو ان کو جو ہے اب تھوڑا سا دم لگایا جائے گا تو جب تک یہ فرائی ہو جائے اب اس کو بھی ہم جو ہے نا سائل پہ ادھر ڈال دیں گے اور اس کو ایسے ہم نے لیا دینا ہے دیکھا دو سائیڈے ایک سائیڈ گاجروں کی ایک سائیڈ کشمش کی اور ابھی ہم جو ہے نا بادام جو ہے وہ اس میں ڈال کے فرائی ہو جائے ابھی اس میں جو ہے یہ بادام ڈالیں گے فرائی ہو جائے ابھی یہ بادام بھی جو ہے وہ فرائی ہو چکے ہیں تو ان کو بھی جو ہے اس میں درمیانی والی تاہ میں جو ہے وہ اس کو ڈال دیں گے دیکھیں کتنی خوبصورت سی لکک آگئی ہے گاجریں بادام اور میوے کشمش یہ ابھی جو ہے زیرہ اس میں ڈال دیں گے اس سے پہلے کہ ہم دم پہ لگائیں تو چھوڑ دیں گے اور اس کو کہتے ہیں کہ دم لگا پک کے ہم اس کو رکھ دیں گے یہ قابلی پلاو کو دم لگ چکا ہے اور ابھی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور پھر سے اس کو جو ہے ادھر سے سائیڈ سے نکالیں گے اس کو بھی اس کو بھی اور ابھی آپ کو لکھائیں گے کتنے اچھے تھے مل یہاں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی پریزنٹیس پریزنٹیسن جو ہے وہ آپ کو فائنل کر کے تو دکھائیں گے کہ کیسا آپ کو لگا لے نجل فائش کزار نزدیک سے لے تاکہ یہ والے جو وہ ٹیٹ اس پر سوجی ہے اس پر میں بادام رکھتی ہے تھوڑے دور ہوں گے تو دیکھیں فرنڈز کابلی پلاو اور کھائیں مزے اڑائیں ویکنڈ انجائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ کیونکہ میرا یہ چینل جو ہے انٹرٹینمنٹ کھانے کے لحاظ سے بھی انٹرٹینمنٹ چینل ہے تو آپ انٹرٹین ہوئیں کابلی پلاو کے ساتھ تو میری نیکسٹ ویڈیو کا آپ کلک کا بٹن دوبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے اور آپ سیکھ سکے اور انٹرٹین بھی ہو سکے تو آپ اپنا سب خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا تو اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ضرور کابلی پلاو جو ہے وہ شیئر کیجئے گا اور تاکہ وہ بھی اس کابلی پلاو کی ریسپی سے انجائے کریں لائکس کمٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو نیکسٹ ویڈیو تاکہی موسیقی